چلے ہوئے کسی دن آپ صبحرے اٹھتے ہیں فریس ہونے جاتے ہیں اور آپ کو وہاں آپ کے سٹول میں بلیڈنگ دکھائی دے جاتی ہے کچھ بلڈ دکھائی دے جاتے ہیں اور آپ ڈھر جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ آتے ہیں اور اپنا گیان موبائل پر خوزنے لگتے ہیں پھر آپ ایک کوششن پوچھتے ہیں گوگل سے is rectal bleed is a serious issue جواب کیا ملتا ہے it could be a sign of something serious آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو آج کا جو یہ topic ہے وہ rectal bleed یعنی کہ جیسے آپ piles کہتے ہیں piles بھی کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ piles ایک بڑا terminology ہے سیدھے بولیے کہ آپ کے پیکھانے کے راستے خون آ رہا ہے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا طریقے adopt کرنا چاہیے اور ہوں میں پہتے کی کون سی دوائیوں سے بہت اچھا کام کرتی ہیں اور واسطہوں میں اس کو لے کے کب concern ہونا چاہیے کب نہیں ہونا چاہیے بنے رہی اس ویڈیو کے لاس تک میں ڈاکٹر عطل کمار سنگھ نیرامیہ ہومی پیتھیک اپنے اس چینل میں آپ کا سوگت کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے اگر آ رہے ہیں تو لائک کریے شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریے سب سے ضروری چیز ڈرئیے نہیں ڈر کے آگے کا solution خوضیئے جب بھی کسی پرسن کو ریکٹل بلیڈ ہوتی ہے پیکھانے کے راستے کھون آتے تو اس کے کئی کاران ہو سکتے ہیں سب سے جو کومن کاؤز ہوتا ہے وہ انٹرنل ہیمورائیڈ کا رپچر ہونا ہوتا ہے اس کے علامہ آپ کو کوئی باویل ریلیٹیڈ ڈیجیز چل لئی ہے ڈیویٹی کولائٹیس ہو سکتا ہے ڈیویٹیبل باویل ڈیجیز ہو سکتی ہیں ڈیویٹیز ہو سکتی ہے اس کے علامہ کچھ میڈیکل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے جیسے ویٹامین کی کی ڈیفیسینسی بلڈ کا جو لیسس ہوتا یعنی جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کی وجہ کئی بار ریکٹل فسر بھی ہوتے ہیں تو انفیکٹیب کاؤز بھی ہوتے ہیں تو کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ریکٹل بلیڈ ہوتا ہے کینسر بھی ہوتا ہے جس میں ریکٹل بلیڈ ہوتی ہے لیکن اچانک ایک دن میں ساری چیزیں نہیں ہو جاتی ہیں سب سے جروری چیزیں یہ تو کارن ہو گئے جو ہم نے آپ کو بتایا یہ 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 چیزیں ہو سکتی ہیں اب یہ بھی تو جاننا جروری ہے کہ سب سے کامن کاؤز کونسا ہوتا ہے سب سے کامن کاؤز انٹرنل ہیمورائیڈ وین کا رپچر ہونا ہوتا ہے کسی وجہ سے ایک آدمی بہت دنوں تک کونسٹیپیشن سے سفر کر رہا ہے اور یا پھر کسی وجہ سے اس کی سٹول ہارڈ ہو گئی اب کیا ہوا ہے سٹول ہارڈ ہوتے سمیں وہ انٹرنل ہیمورائیڈ سے ہوتے ہوئے وہ آ گیا نکلا اور جس کی وجہ سے وہاں لیسیریشن ہو گیا اور وہ رپچر ہوگی بلیڈنگ ہوگی انٹرنل ہیمورائیڈل وین کے رپچر ہونے سے جب بلیڈنگ ہوگی تو وہ ٹپک کے بلڈ آئے گا اور وہ جو بلڈ ہوگا وہ سرکھ لال ہوگا یا آپ کے ریکٹم میں بلیڈنگ ہو رہی ہے یا پھر انٹیسٹائن میں بلیڈنگ ہے تو وہ کتھئی کلر کا ہوگا اور یادی وہ بلیک ٹیری سٹول ہے یعنی کہ کالے رنگ کا بلیڈنگ ہو گیا آپ نے سٹول روٹین میکروسکوپ میں دیکھا وہاں اوکرل بلڈ چاہ کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں تو وہ اسٹمک کے بلیڈنگ ہوتی ہے تو یہ تین جگہ سائٹ ہوتے ہیں جہاں سے بلیڈنگ ہوتی ہے لیکن پھر بھی جادے تر جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ اس ریکٹم والے ایریے کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس میں جب سب سے میجر کاوز ہے وہ انٹرنل ہیمورائیڈل وین ہوتے ہیں اب کئی لوگ آپ کو ڈر آ دیں گے بھائی انٹرنل ہیمورائیڈل وین ایلیگ وین کے ہوتے ہوئے وہ کھولتی ہے سپلائی کرتی ہے لیبر کو تو جب بھی لیبر میں پورٹل ہائپرٹنسل ہوگا تو بھی وہ ہو جاتی تو یہ بھی تو جاننا جروری ہے کہ کسی کا اسٹول ہارڈ ہوتا ہے سب کی تو بلیڈنگ نہیں ہوتی آپ کی اس لئے ہوئی کیونکہ جو انٹرنل ہیمورائیڈل وین ہوئی اس میں ٹورپیڈیٹی ہوتی ہے یعنی کہ وہ سویل ہو گئی ہیں انگوگرج ہو گئی ہیں اور ایسے سمجھ میں جب اسٹول آئے گا تو لیسیریٹ کرتے ہوئے ہارڈ اسٹول نکلا ہوگی بلیڈنگ مت پریشان ہوئی ہے یہ دی کسی آدمی کو کرونک کونسٹیپیشن ہے کرونک کونسٹیپیشن کے بھی کئی کریٹیریا کونسٹیپیشن میں اسٹول ہارڈ ہو رہا ہے کونسٹیپیشن میں بہت زیادہ ڈیفکٹ کرنے کے لیے اس کو بیچارے کو محنت کرنی ہی پڑ رہی ہے اسٹول نورمر ہی ہے اس کے باوجود بھی محنت کرنی ہی پڑ رہی ہے اس کے علامہ کونسٹیپیشن میں لمبا ٹائم لگ جارہا ہے اسٹول کو فینش کرنے میں بہت دیر تک بیٹھنے کے بعد بھی اسٹول نہیں ہو رہا ہے تو جو بھی یہ کرونک کونسٹیپیشن کی کنڈیشن ہے وہ بھی ریکٹل بلیڈ کو پروموٹ کرتی ہیں آپ نے اس سے میں نے بتایا بھی تھوڑی در پہلے کہ کینسر بھی ہو سکتا اب ایک کینسر ہوگا تو ایک دن میں تو کینسر ہونی جائے گا اب دماغ میں کیا ہوتا ریکٹل بلیڈ ہوئی کینسر ہوگا ریکٹل بلیڈ ہوئی کینسر ہوگا ریکٹل بلیڈ میں جو کینسر کاوج ہوتا وہ مشکل سے دو تین پرسنٹ لوگوں میں ہوتا ہے اور وہ بھی ایک ایس کے بعد ہوتا ہے ایک ینگ مین میں یا ینگ فیمیل میں نہیں ہوتا ہے سو دیٹس وائی یہ آپ چاہتے ہی ہیں فردر ڈیاغنوسیس کروانا تو کولونسکوپی کروالیجئے سب سے اچھا طریقہ تو اگزامینیشن سے معلوم چل جاتا ہے اگزامینیشن سے سوپرفیشیل جو وین ہوتی ہے ریکٹل وین وہ ہی معلوم چلتی ہے انڈرنل وین نہیں معلوم چلتی ہے اس کے لئے پھر آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ طریقے ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ریکٹل بلیڈ کے کاؤز کیا کیا ہے جو سب سے ضروری چیز ہے بھئی میں ہومپیتھک ڈاکٹر ہوں تو میں ہومپیتھک ہی باتیں بتاؤں گا پینک نہ مت آئیے اپروچ اچھی رکھئے نزدیک کے کسی اچھے ہومپیتھک ڈاکٹر سے ملئے اس کے پاس اس کا سب سے بیٹر سلوشن ہے یہ بہت لمبے سمجھ سے نہ ہو رہی ہو لیکن وہ ڈاکٹر بھی ایسا ہونا چاہیے جس کو باڈی کی پیتھو فیڈالجی معلوم ہونا ضروری ہے بھئی آج کل کی ڈیٹ میں دو کتاب پڑھ کے ہر آدمی تو ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے ٹھیک ہے بھئی تو that's why وہ ڈرانے والا بھی ڈاکٹر نہ ہو ارے بھئی کوئی serious complication ہے تو کیوں نہ ہم کسی اچھے ڈاکٹر سے سلوشن سے سلوشن سے سلوشن لے سکتے ہیں so that's why یہ آپ کا اپروچ ہونا چاہیے ریکٹل بلیڈ کے case میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے خاص کر کے ہم medicine پر ابھی اس کے بعد آئیں گے سب سے ضروری چیز آپ یہ تو سمجھئے کہ آپ کے ڈائیٹ اور ریجیمائن کیا رہیں گے erectile bleed کو correct کرنے کے لئے پہلی بات آپ ہمیشہ fiberage food consume کریے جتنا ہی fiber آپ consume کریں گے اس tool اتنا ہی آپ کو soft ہوگا erectile bleed کے ٹھیک ہونے کے chances رہیں گے کیوں کیونکہ ایک تو bleeding ہو رہی ہے that's been laceration ایک lesion create ہوا اس tool تو daily ہونی ہے یعنی وہ recovery phase میں بھی ہے دھیرے دھیرے heal ہو رہا ہے اور stool لگاتار hard ہو رہا تو کبھی heal نہیں ہوگا تو اسی لئے زیادہ تر allopathic doctor کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ luxative دے دیتے ہیں اور وہاں کوئی ایسی دبا نہیں ہوتی ہے جس دبا سے erectile bleed کو control کر لیا جائے self healing کا process adopt کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک ہم آپ کو luxative دے دیں جس سے stool ایک دم بتلا ہو جائے اور دھیرے دھیرے کر کے وہ خود heal ہو جائے جبکہ homeopathic medicine system میں ایسا نہیں ہے homeopathic medicine system میں ڈھیر سارے ایسی دبائیاں ہیں جو اس کی bleeding کو control کر سکتی اور جلدی heal کروا سکتی ہیں تو پہلا تو طریقہ آپ اپنائیں گے ہی stool کو hardening ہونا چاہیے دوسرا چیز fiber is ڈائیٹ لیں گے اس کے لئے water کا consumption اچھا کریں گے گنگونا پانی پییں گے sufficient amount of water لیں گے lifestyle کو ٹھیک کریں گے سونے جگنے باقی pattern کو ٹھیک کریں گے oily اور spicy کھانے کو چھوڑ دیجے گا کیونکہ bleeding ہو رہی ہے پیدا کرے گا کہ آپ ایک دم تڑپ اٹھیں گے تو یہ بھی جروری چیز ہے تیل مسارے کو بند کر دیجے جس آدمی کو erectile bleed ہو رہی ہے وہ seven days کا course کریں کرنا کیا ہوگا ایک دم fiber is ڈائیٹ پہ آ جائے salats وغیرہ زیادے consume کریں oil spices کو چھوڑ دیں water کا consumption کم سے کم کریں liquid diet کو خوب چا دے لیں اتنے کام کر لیجے ایک ہفتے کے اندر ہو سکتا ہے بینے کسی دوا کے آپ ٹھیک ہو جائے یہ بہت severe complication نہیں ہوگی تو بار بار google نہ کریے گا دوسری جو سب سے important چیز ہے اب دوائیوں کی بات آتے ہیں ہومپیتک دوائیوں کی بہت ڈھیر ساری دوا ہے سب سے پورانی پرشلی دوا hemimilis ہے لیکن hemimilis کی bleeding کا pattern الگ ہوتا ہے اس کے علامات جب سرکھلال blood آتا ٹپک رہا ہے millifolium کہ وہ لیک دوا نہیں بہت سی دوائیاں ہیں یہ دوائیاں جو ہم بتا رہے ہیں وہ آپ کو instantly میڈلی تھوڑا آرام تو دے دیں گی لیکن پھر بھی یہ آپ چاہتے ہیں ہمیشہ کیلئے ٹھیک ہو جائے تو نزدیک کے کسی ہومپیتک ڈاکٹر کو جرور مل جائے گا سیلپ میڈکیشن پہ مت رہیے گا سیلپ میڈکیشن میں دھوکہ ہو جاتا ہے کیا دھوکہ ہوتا ہے پتہ چلے وہ کینسر کا کیس ہو اور ہلکیں میں لے رہے ہوں bleeding stop ہو جائے اور اندر کہانی پکتی رہے اور وہاں سے metastasis ہو جائے پورا pelvic area involved ہو گیا تو ایک ڈاکٹر کی consultation ان میں رہنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ medical science کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ complication کیا کیا ہو سکتے اس سے اور کیسے بچائے جا سکتا ہے ملیفولیم ہیم ایمیلیس لیکیسس ایلوز سلفر اور بھی ڈھیر ساری ایسی دوائیاں یہ تو nominal دوائیاں میں نے بتائی ہیں یعنی آپ کیس کو یعنی آپ organic base کی دوا دے رہے ہیں کیونکہ اس پہ کام کرنے والی دوا ٹھیک ہوگا آرام ملے گا لیکن پھر دوبارہ ہوگا تو یعنی آپ ہمیشہ کے لئے سے ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے lifestyle کو ٹھیک کریے ڈائیٹ کو کریک کریے اور پھر medication پہ آئیے constitution based کا homeopathic medication جو ہوتا ہے وہ ہی اس کو completely ٹھیک کرتا ہے بنے رہیے اس طرح کے ہمارے ویڈیوز کے سیریز میں اگلی بار ہم بات کریں گے piles کی یہ تو ہو گیا bleeding piles کی بات next time ہم بات کریں گے جو painful piles ہوتا ہے ٹھیک ہے بھے چلیے جدہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو باقی لوگوں کو share کریے نمستے بھی